اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں we are learning new words ہم نئے words سیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم ان کے معنی اور مطلب ان کا use کریں گے look at the picture say the first sound then say the vowels say the sound slide the sounds together say the word slowly say the word fast تیز بولیں آہستہ بولیں look for parts you know تو پہلا ورڈ سے struggle struggle کا معنی ہوتا ہے جد و جہد اور کوشش آہ struggle makes you stronger جد و جہد انسان کو مضبوط بناتی ہے آہ there is no success success without struggle success کہتے ہیں کامیابی کو جب تک آپ کوشش نہیں کرو گے آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہو جاتی پھر ہے switch switch جو ہے وہ ہم lights on کرنے کے لیے switch it on کہتے ہیں جب ہم lights on کرتے ہیں fan کوئی بھی electrical appliance کے لیے device ہوتی ہے جس کو ہم ہون کرتے ہیں پھر ہے can we switch seats تبدیل کرنے کو بھی کہتے ہیں کیا ہم seat تبدیل کر سکتے ہیں پھر next word ہے through through is proposition کسی چیز میں گزرنے کو through کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ direct اس کا جیسے a through train from london direct train کو بھی through کہتے ہیں the goal came midway through the second half whole time کو بھی through کے معنی میں استعمال ہویا پھر ہے high high کہتے ہیں اونچا the top of a high building ٹھیک ہے top of a mountain پھر high جو ہے greater than normal low normal اور high جیسے ہم کہتے ہیں high temperature گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے high temperature ہوتا ہے اس کے علاوہ جب چیزوں کی price بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں high prices یعنی مہنگائی زیادہ ہو گیا پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں چیزیں کم کریمی پڑتے ہیں پھر high blood pressure blood pressure جو ہے فشار خون کو کہتے ہیں اور high blood pressure کی علامات جو یہ کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے اس میں جو ہے آنکھوں کے سامنے ہیولے آتے ہیں سر چکراتا ہے سر درد کرنا دل کا تیز دھڑکنا نین نہ آنا بخار چہرہ لال ہو جانا تھکے ہوئے رہنا گھٹنے کی درد سانس کا پھولنا اور غصہ زیادہ آنا تو یہ اگر ہمیں علامات پائی جائیں چاہیے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے کیونکہ یہ ایسی بیماریاں جو کنٹرول ہو سکتی ہے پھر ہے high blood sugar high blood sugar کی وجہ سے ڈائیبٹیز یا زیابیتس ہو جاتی ہے تو جو ڈائیبٹیز کی علامات ہیں اس میں تھکن پشاپ کا بار بار آنا وزن کام ہونا زخم مند ملدہ ہونا زیادہ بھوک لگنا اس کے باوجود وزن کام ہو جانا آنکھوں کے آگے دھندلہ پن اصاب کا کمزور ہونا سویاں چبنا پاؤں میں اور پیاس کا بار بار لگنا موخشک رہنا تو یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ کسی بھی ایج میں اگر بچے ہوں بڑے ہوں یہ علامات ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا خون ٹیسٹ کرانا چاہیے تو یہ blood pressure اور ڈائیبٹیز جو ہیں یہ life style میں چینج کر کے اپنے طرز زندگی کو تبدیل کر کے ان چیزوں کو منیج کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمیں مستمد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے پھر ہے stroke stroke کسی کو hit کرنے کو بھی کہتے ہیں مارنا stroke اس کے علاوہ paint brush paint stroke جیسے ہم paint سے ایک stroke لگاتے ہیں پھر ہلکا سا اپنے ہاتھ پہ pressure ڈالنا he stroke his beard اس کو بھی stroke کہتے ہیں پھر he had stroke foliage جب خون دماغ میں جم جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ چل پھر نہیں سکتے موہ ٹیڑا ہو جاتا ہے پھر heat stroke بھی ہوتا ہے بہت گرمی میں اگر سورج کی گرمی کی لگ جائے تو heat stroke ہو جاتا ہے اس میں سینہ نہیں آتا بندے کو اس کا سر چکراتا ہے پھر بھی ہوش بھی ہو جاتا ہے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو heat stroke سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دھوپ میں نہ نکلا جائے چھتری لے کے نکلا جائے پانی زیادہ پیا جائے اگر heat stroke ہو جائے تو مریض کو لٹا دینا چاہیے اس کے پر تھنڈے پانی کے پیکس رکھنے چاہیے اسے تھنڈی ہوا پہنچانی چاہیے پانی پینے کو دینا چاہیے اور ڈاکٹر کو کال کرنا چاہیے ٹھیک ہے پھر clutch clutch کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا اور جو چھوٹا پرس ہوتا ہے اس کو بھی اس لئے clutch کہتے ہیں کہ اسے ہاتھ سے پکڑنا پڑتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ working parts of any machine گاڑیوں میں clutch plate ہوتی ہے تو وہ بھی clutch کہلاتی ہے پھر ہے fright fright خوف کو کہتے ہیں اچانک خوف زدہ ہو جانا تو اب ہم نے جتنے بک میں words سے ان کے معنی دیکھ لی ہے آپ put in the right column یہ سارے words ہیں جو اب تک ہم دو لیسنس میں کر چکے ہیں اب آپ نے ان میں سے column جو ہیں وہ str scr اور جو ہے ان کے علیدہ علیدہ بنانے اور ان کی grouping کرنی ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور تین کالم چار کالم بنائیں اور ان کے نیچے ان کو rearrange کریں تو اس کے بعد ان کو لکھ کے خود یاد بھی کریں تو امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس کو subscribe کریں اور like اور share کریں